کوبرا پوست کی ٹیم آج پہنچ چکی ہے گاؤں میں یہ جاننے کے لیے کہ آخر نوٹ بندی کے بعد کسان ورگی کتنی بھری طرح سے کمر ٹوٹ چکی ہے کسان اس سرکار کے نئے قانون کو کس طرح سفر کر رہے ہیں کس طرح سے پریشان ہیں آج یہی جاننے کے لیے ہم دلی سے دور ایک گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کو نام پوٹڑی ہے موڈین اگر سے سٹا ہوا گاؤں ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ دکت ہے نوٹ بند کیا سرکار نے پانچ سو ہزار روپے کے نوٹ بند ہے پانچ سو نوٹ آج رات کے بعد سے پیٹل پمپے بند ہو جائے گا پچھلے پاندرہ دن سے جب سے آدیش پاریت ہوا ہے موڈین 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 کے ساتھ بلکل بھی موڈین کے ساتھ بلکل بھی موڈین 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 کے ساتھ بہت پہ لکھڑا سو ہوا ہے نوٹ دو دو کروڑ روپے پانچ سو ہوا ہے موڈین کسان کیا پانچے دے ہوں گے بلکل نہیں ہے ہم اشکے کھلاپ واحد ہم تو موڈین 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 کیا موڈین ہے جو درد ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے کیمرا جنلس سے میں بولوں گا کہ وہ دور تک دکھائیں کتنی دور تک یہ وہ کھیت ہے جہاں آپ تک یہ ہوگی بھوائی ہو جانی تھی لیکن اب تک یہ کھیت ویران پڑے ہیں سنسان پڑے ہیں اور کیمرا پینٹ کر دکھائیں کہ جو زمین ہے وہ سوک چکی ہے جب کی اب تک یہاں نہیں فصل تہیا ہو جانی چاہیے تھی حالکی پندرہ سے بیس دن یہ فصل لیٹ ہو چکے اور لیٹ ہونے کا جو بے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کی ٹائم سے کسانوں پر پاس پیسہ نہیں پہنچا اور پیسہ نہ پہنچنے کی وجہ سے نہ وہ خات خرید پا رہے ہیں اور نہ ہی بیج خرید پا رہے ہیں ان کے پاس رکھ کرتے ہیں آپ بتائیں آپ کی کیا اچھا پریشانی ہے نور بند ہونے سے کیا فرق پڑا آجی کھلکی بوری ایک دو ہزار دے ہیں دو ہزار میں کھلکی بوری بچے ہیں آپ کے وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پیسہ نہیں ہے وہ جو ان کے بھائیڑے کار اس کا پیدل جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں پریسان ہے کچھ اور کسان بھائی بھی ہاں موجود ہیں جن کا یہ دکھ ہے جو اپنا جو درد ہے وہ کیمرے پر بتانا چاہتے اور وہ چاہتے کہ ان کی آواز دیش کے بڑی سرکار تک پہنچے رہنماؤں تک پہنچے اور شاید ان کے درد کا بھی احساس ہو بتائیں سر ایسا ہے جی سہکاری جو میل ہیں وہ ہیں ان کے بینک ہیں سہکاری والے پیسہ نہیں لے رہے سو ساٹی پہ جاتے وہاں کھات کے نئے پیسے لاؤ نئے پیسہ مہارے پاس ہے نہیں تو بینا بیج کے بینا اس کے بھائی میں ایسی پڑے کھے کہاں سے لیا میں پیسہ بچوں کی فیس نہیں جاری کچھ کسان تو پریشان ہے بھاج پاس ہے ہم تو بلکل بروڈ میں ہیں ایک دم بھاج پاس تو وہی سرمایہ داری کی پارٹی سرمایہ دارہ کی مجدور کسان کی کہاں سوچ رہی ہے آپ بتاؤ کیا سوچ رہی ہے کسانوں کے لیے کیا کیا مودی جی نے پچان میں پرسنٹ بتایا مطلب ہم نے پیمنٹ کر دیا کسانوں کو دس پرسنٹ بھی ہویا ہو پچھلے سال کا مودی میں پوچھلو مودی ہے اور مودی میں ہے ان کے تو مودی گوستی بھائی بھائی تو مودی یہ ہے مودی وہ ہے پتہ کر لو کتنا پیمنٹ کریا ہمارا کسانوں کو پچھلی سال کا بھی پیمنٹ ہویا ہو اب کا تو بعد میں ہوگا شگر میل میں جہاں گننا ان کا جاتا ہے وہاں سے اب تک پیمنٹ نہیں ہو پایا ہے اب جو نئی مار پڑی ہے وہ پڑی ہے نوڑ بندی سے بڑی کرنسی بند کر دی گئی ہے بڑی کرنسی جو سیدھا سر پڑھا ہے وہ کسان ورک پڑھا ہے جسے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں پریوار بھی ہے جو مویشی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو کھیتی باڑی کے اپنے خرچیں وہ بھی ہیں لیکن بینک کی لائن میں کھڑے ہونے کے بعد جب ملتا ہے دو ہزار روپے تو منیج کرنا مشکل ہے کہ آخر خرچہ چلائیں تو کیسے چلائیں اور کس طرف دھیان دیں آپ بھی کچھ کہنا جاتے ہیں کیا آپ کی بھی کوئی ناراضگی ہے آپ کی کوئی شکایت ہے یہ ایسا ہے میری عمر ستر سال ہے جو بینک کی لائن میں لگے ہم بزرگ آدمی ہیں ہمیں تو دھکے دے کے اول میں تو بھار کار دیں اگر ہمارا نمبر بھی نہیں آتا تو واپس ایسا ہی چلی ہمیں صوبے سے مہارے ڈھوڑ بھکے کھڑے ہیں بچوں کی فیس نہیں جاری وہ گھر بیٹھے ہیں اتنی بیڑی پریشانی کسانوں کو جس کی کچھ حد نہیں اور اس سے بیڑی پریشانی کسانوں کو کیا ہو سکا ہے خاد نہیں مل رہا بیج نہیں مل رہا بچوں کی فیس نہیں جاری سردی پڑھ رہی ہے ان کے لیے ہمارے بچوں کے لیے کو کپڑا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں یہ بتاؤ آپ ہم سے ہم تو اس نوٹ بندی تھا بہت زیادہ پریشان ہوں ہے پریشان ہوں لازمی بھی ہے کیونکہ جب گراؤنڈ ریالیٹی دیکھتے ہیں تو نئی چیزیں نکل کے سامنے آتی اور نئی چیزوں میں یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہے کہ اب سردیوں کی شروعات ہو چکی ہے گاؤں میں ٹیمپریچر تھوڑا اور کم رہتا ہے لیکن ایسے میں سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ کپڑے تک نہیں ہے کپڑے خریدنے چاہیں تو لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے سر آپ سے بھی جانتے ہیں کہ آپ کی بھی کچھ پریشانیاں ہیں کیا نوٹ بندی سے آپ کی لائیف بھی ڈسٹراب ہوئی ہے نہ پھینس جاری بھالکو کی نہ سوڑ بھرے گئی جڑائے مر رہے ہیں اور کھیت دیکھ لوگ نمی کھیت میں رہی نہیں ہے اس کا باؤں گے تو کے باؤں گے نہ باؤں گے تو کے نہ باؤں ہیں آت مہتیا کے علاوہ بھارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بلکل اپنے ویڈیو جنلل سے بولوں گا کہ وہ دکھائیں کہ کس طرح سے کھیت سے نمی گائب ہو چکی ہے اور اگر اب اسے بھائے جائے گا تو پہلے پانی بھرا جائے گا پھر انتظار کیا جائے گا کہ آخر پانی کب سکے کب کھیت میں بھائی کے لیے کھیت تیار ہو کیونکہ جو پہلے کھیت تیار کیا تھا بھائی کے لیے اس کی تیسیمہ ختم ہو چکی ہے وہ میاد اب ختم ہے لہٰذا دوبارہ سے بھائی کے لیے تیار کرنا ہو کھیت اور اس پر پورے پروسز میں قریب آٹھ سے دس دن اور لگ سکتے ہیں لیکن اس ٹائم تک بھائی اتنی زیادہ لیٹ ہو جائے گی کہ شاید بہت دیر ہو جائے اور نئی فصل کے لیے ٹائم ہی نہ بچے بھائی کے لیے ٹائم ہی نہ بچے ہیں ڈنگر بھائی کے لیے ٹائم ہی دو دو جہاں گے دے وہ پیسے نہیں دیتا کھو لیوں میں گانٹے کے لیے بیج کا جگھاڑ کریا تو خاتنیا پانی یہ کھیت سک لیا کھو لیوں کا لیے جاؤ نئی کرنسی کا ابھی کتنا ٹوٹا ہے یہ تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ شہروں سے لے کر گاموں تک بینکوں کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے لیکن پراری کرنسی کی یہ درد ہے کہ وہ چلنی پاری ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی سون بھی رہا ہو سونتا تو کوئی ہے ہی نا جو کر رہے ہیں اپنے مرجی سے چل رہا ہے کہ یہ تو کھے سوگے بیج نہیں ہے ڈنگر بک کے مرے بیمار ہے تو ان کے نہ اسپتاد میں پیسے چلتے ہیں نہ ساڑے یہاں جو سرکاری ڈاکٹر ہیں نہ یہ لیتے ڈھوڑوں کے بھی نہیں لیتے اپنا ڈنگر بھی بیسی مرن لگ رہے ہیں آدمی بھی بیسی مرن لگ رہے ہیں جو باڑکا کی پیس نہیں جاتی ان پر جڈوں کے لگتے نہیں وہ جا میں اسکول میں جا میں کیسا ہے ان کے بے تو پریشان نہیں ہیں تو سب پریشانی ہے کیت بونی رہے آگے ہو کچھ ہو ہے نہیں بکے مرنے کیا چکی ہے اور یہ کسان جو ہے یہ درد ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ ہم بینکوں کی لائن میں کھڑے ہوئے وہاں بہت لوگ آپ کو ایسے مل سکتے تھے جو یہ کہہ رہے تھے بار بار کی وہ ہر طرح سے تیار ہے سرکار کے ساتھ ہے کیونکہ جو سرکار نے انیشیٹیو لیا ہے وہ شاید اگلے ٹائم پہ جا کر کچھ اچھا ثابت ہوگا لیکن جب گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی کسانوں کی بیچ کورا پوس کی ٹیم پہنچی تو یہ درد نکل کے سامنے آیا اور اب بڑا سوال یہ ہے کی آخر درد کا ذمہ دار کون ہے اور یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ہر جان آخر کون برے گا جو کسان یہ روج کا درد جھیل رہے ہیں پریشانیاں بھگت رہے ہیں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے سرکار کے پاس اس سوال کا جواب ہے اور نہ ہی بینک کے پاس صرف اور صرف اگر کچھ ہے تو وہ ناؤ امیدی ہے پریشانی ہے اور لوگوں کی سواسیائیں ہیں اس گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ آپ کو سچائے دکھانے کے لیے اس طبقے کی سچائے دکھانے کے لیے جس کے اوپر پورا دیش آدھاریت ہے سوال ایک یہ بھی ہے کہ آخر جب کسان نہیں اگائے گا تو آخر دیش کہاں سے کھائے گا